الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم وعلا آلہ تیبین تاہرین علماء من المحدثین ومن المفسرین وعلا آلہ ملتی وجمی اہل سنت جمی اہل سنت اہل سنت اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم 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 اہل سنت اہل سنت اہل سنت رحیم 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 دیو رحیم 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 تسلیم و تسلیمہ با وعد بلند بڑی سلات عبا بیزی بکار عوام آل سنت شاکان مصطفیٰ بسط واجب الاحترام علماء کرام زبیل اتشام اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئی بھی پناہ دے اندر لکھان کروڑا ارپان کربان بیہتر علیہ السلام دوں بعد میں خراج تحسین پیش کرنا ہوں برادر منو جنادی اولاد نے قرآن پاک اپنے سینے دے اندر سمویا اور اللہ نے اس دولت دنال نواز ہے انتہائی خوش نصیبی ہے خوش بقتی ہے اللہ تعالی نے اِن نعمتِ بے بہا اِنہ بیٹینوں اتا فرمائی اللہ تعالی تمام مسلمانوں قرآن یاد کرندی توفیق عطا فرمائی منعز قبل ہر لحاظ دن آل میری تو افسر و عالی علماء کرام نے اپنے اپنے انداز اندر خطابات تسلسلہ کیتے ہیں اور علاماء اللہ بکش فریدی صاحب قبلہ شاہ صاحب حافظ محمد صدیق صاحب چشتی صاحب تمامی آباب نے اپنا اپنا سبق سنایا ہے آخرتِ اس نکمے نمی شرف حاصل ہوئے ہیں میں بھی چند دک ماروزات پیش کرنگا اور بالخصوص ماشاءاللہ فقی نگردوں آباب تشریف فرمانے جنادی میند کوشش کعوش علاقے دیمدر روحانی اور تعلیمی ماشاءاللہ بڑی نمائی ہے اللہ تعالی اس خان کانو دن دگنی را چگنی دن گیارمی رات بارمی ترکی عطا فرمائے میرے بھائی میں خطاب واسطے نہیں ہے ایسا یہ تھی علامہ صاحب بھی مربانی کے جنہ نے حکم دے دی تا میں تھی ویسے انہ دے دوستان دے خطاب سنن واسطے ایسا میں تھی انہ دے بلکہ کہلو کہ پاپوش بردار جوڑے چاند واسطے اور میں اے نہیں کہ میرے واسطے کو میں بڑا جملہ بول دیتے اصل کاریس صاحب میرے بڑے بھائی نے اس واسطے میرا رائی تھی کہ میں انہ دے جوڑے اپنے سردہ تاج بناو حضرات میں قرآن پڑے بڑی دیر سوچے ہیں میں کہے چلو ملاد پاک تے بھی گفتگو ہوگی عظمت قرآن تے بھی گفتگو ہوگی اور کیوں نہ ہوئے اج گیاروی شیلتی نسبت دنال میں چلو چند ماروزار اولیاتی حوالینا پیش کر کے پھر اجازت چاہاں گا اور تھوڑی دیر میں توڑی تے بوجھ بنا گا اور قرآن سنو ہر مکتبہ فکر دا شخص نماز پڑھ دے ہوئے تو آپ منگ دے اہدی نصیرات المستقیم یا نم نصیدہ رستہ وکا اچھا جڑا پڑھ دے ہو بول پھوے جڑا نہیں پڑھ دو نہ بولے اچھا میں سوال کرنا چاہنا بندہ کھڑا نمازے چوے کرو وضو کر کے آوے مصید دے والے مو ہوئے مو خانے کابد دے والو ہوئے مصید دے وچھ کھڑا ہوئے رب دے کاریچ دو رکات سنت فرض نفل پڑھ کے فیرے کھوے اللہ اکبر سنا پڑھ کے رب دیاں تریفہ کر کے فیرہ کے اہدی نصیرات المستقیم یا اللہ ستہ رستہ وکا محسوس کر رہے ہیں میں کہے کریچ صاحب نے کیا بھی اس تو بات جنات دل جی انتہان لے لو قوم دا انتہان ہی لے رہے ہیں اب آپ بڑی توجہ میں زیادہ تیر بوجھ نہیں بنا گا انتہائی جلدی اپنی گفت کو کمل کر آگا ہر مطبعہ فکر دا شخص کی بلا بیر جی اے کہہ رہے یا اللہ ستہ رستہ وکا پتہ لگے ابھی مسجد اچھ آج آنے ستہ رہا نہیں شلوار مبارک کچھ ہی کر لینے ستہ رہا سیرت چنگی وڈی پاک بن لینے ایوی ستہ رہا نہیں لمنی داڑی رکھنے ایوی ستہ رہا نہیں اہدی نصیرات المستقیم بولو دے سینا زبان اللہ گج کیا کھو نظر زبان اللہ اہدن سیرات المستقیم یا اللہ ستہ رستہ وکا پتہ لگیا کچھ ستہ رستہ ہو رہے سیرات اللہ دین آنامت علیہم انہاں لوگاں دا رستہ وکا جنات تیرہ انام ہویا غیر المغدوبی علیہم ولتالین غیر المغدوبی علیہم ولتالین انہاں لوگاں دا را نہیں جنات تیرا غدب ہویا تے او گمرا ہوگے میں کہے قرآن کو پھوچھ لے یہ بھی یا اللہ کیڑے لوگوں نے جنات تیرا انام ہے انہاں تالیہم جنات تیرا اچھی بولو در سبان اللہ میں قرآن پیش کرنے لگیا رب نے انہاں دا بیان فرمایا فرمایا فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ میں اگے کاری صاحب نے کہا میں ترلا نہیں لینا تے میں بھی ان ترلا نہیں لینا میں بس ہی کے گل کرنے لگا ابھی بارش کدھے ہوئے نا تے کدھے ویکھو بارش تے فیرے دا نزول جدو ہونتا ہے اے غریب دے کلی تے بھی وستی ہے تے امیر دے محل تے بھی وستی ہے اور اوڑی تے بھی وست جان دیئے تے اے پھلان تے بھی وستی ہے پر پھلان تے وستی تے خوشبو پھیل دیئے اور اوڑی تے وستی تافن تے بدبو ہاں جی تے جی مومن سنے تے دا باغی ایمان ہور کھل دے تے جی منافق سنے تے فی قلوب ماردن فضادا مللہ مارد دا فرد دل دی بیماری ود دیئے تے میں یقین الکہنا بھی اللہ تے فضلنا ساری مومن بیٹھے نا اللہ مومن بیٹھے نا موسیقی اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید اندر اشار فرمائے ہیں وہ لوگ نے جنتی میرا انعام ہوئے ہیں کڑھے لوگ نے اے اب میرے والا غور کریں انبیاء دی جماد صدیقین دی جماد شہداد دی جماد اولیاء دی جماد میرے والا وکھوں گے جگل سمجھے گی میں فیر ارز کرتا پہ انبیاء صدیقین شہداد صالحین اے اتو تھلے آو تے انبیاء صدیقین شہداد صالحین تے یہ تھلے آلے بندینوں اتر آپ تک کرنا پہ جائے پھر صالحین پھر شہداد پھر بولو صدیقین پھر انبیاء تے پھر خدا اتو تھلے آلے بندینوں اتر آپ تک کرنا پہ جائے پھر بھئی کیسے طریقین اگرانا پہ جائے اچھا یا اللہ ایتھے جدی داڑی چندی یہ دو چار ہاتھ چمنہ لے لب جاتے ہیں اوکہ اندھا کیا بات ہے ماشاءاللہ میں بڑا بڑا پی رہا ہوں یا اللہ تیرے بندینوں نے نشانی کی ہے رب نے فرمائے اللہ تیرے بندینوں نے سجدے نہیں مکہ جائے گئے یا رب العالمین تیرے بندینوں نے اور کی نشانییں فرمائے اللہ تیرے بندینوں نے نشانی میں صرف جائے کا شروع ہوپاہ نبیٹلوания لیکن کا شروع ہوdisplay اللہ تیرے بندینوں نے میرے یار اور میں عرب بندے میں خلقت ہوا باتل سبحانک فقید عذاب بندے ماشاء فرمائے اینی میرے بندے جڑی راتی ستے امن چار پائیاں دے زاری اکھائیں نہ دیاں بندوں دیاں ولا تنامو اے نایا ولا ینامو قلبی دیتے دینا دیاں دل دیاں اکھاں جاگ دیاں 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 چار پائیاں دے ستے ہم دے ہیں کروٹاں بدلتے ہم دے ہیں اللہ 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 دیا میں آکے سلطانے باؤں بولے فرمائے نے ایلی فی اللہ آیا شمی ایلی فی اللہ موسیقی 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 آئی ہی ہوتی میں میرا مرشد کھام میں لپا ہو تیجے اے بوٹی جا لائی ہوا مرشد کھام میں لپا ہو میرے رب نے اعلان فرمائے آئیوہ اللہین آمنتا کلو فرمائے رب کلو ڈرنے بولو بولو کدھے کلو ڈرنے گج کے بولو کدھے کلو ڈرنے امریکہ کلو نہیں ڈرنے گج کے بولو کدھے کلو ڈرنے رب کلو ڈرنے آمنتا کلو آمنتا کلو آمنتا کلو وکنو میں صادقی فرمائے اللہ گرو درو تے سچیاں دی سنگت اختیار کرو بولو بولو کنہ دی بولو گج کے کنہ دی سچیاں دی سنگت اختیار کرو میں کہے یا اللہ تیرا حکم میں سچیاں دے سنگو جو سچیاں دی سنگت اختیار کرنے لبنا کیلئے آج کل دے ہر بندہ ایسے سوتے جو لگے ہیں لو تے دو دی پلیسی ہے جڑا کو دو سجدے دے دے نو بھی نال منگی کھڑا جنتی دے دے نماز تنو عبادت تنو ایسے سوتا پاوی ہو اولی علی بولے اجیز را سبحان اللہ میں کہے یا اللہ اللہ بڑا کیے اللہ فرمائے تو ایک کری میری ودائش شامل دو رب العالمین نے فرمائے فدخلی فی عبادت ودخلی جنتی بس تم اپنی مرضی نہیں چلا بڑا سون چلانا فرمائے تیرا کب میں میری بندیاں دیم در شامل ہو جانا میرا کا میدن جنت اندر بولو بولو ذرا گت کے بولو میرا کا میدن جنت اندر اللہ مقام عطا کر دینا یارب العالمین بڑی دیر تو سنے ہیں کہ تیری جنت ہے تیری جنت ہے تذکرے سنے نے تیری جنت ہے چرچے سنے نے یارب العالمین اے جنت کی میں لبنی ہے اور میں قبلہ نہ ہو تو تے میرے محمد بڑا غلامیں تو تیری انسان ہے تیری تمشان بیان اس عمد آف دنال کی تھی ہے میں ساری کائنات بڑھائی ساری کائنات بڑھائی سجا آکے میں ساری بڑھائی میں کن کیا کائنات بن گئی وَمَنْ عَرَادَ شَيَّنْ عَنْ يَقُولَ لَهُ كُلْ وَجِسْ شَيْدَ اِرَادَا كَرْ لَيْلَا میں کن فرمایا ہر شہمار دے وجود اندر ہی آگئی حضرات پر ہی تبدو لیکن حضرت انسان جدے بنا وردیوار ہی آئی رب نے فرمایا نا نا میں تنو کن کیا کنی بنایا فرمایا یارب العالمین کیویں بنایا اور میں اخلق تو بیدیا میں تنو اپنے حف دنال بنائے یا اللہ حف دنال بنا کے سرگی گیتا فرمایا فق تو فیہ میں روحی پھر میں اپنی موت تیری اندر پھو گئی ہے یا اللہ اللہ نے فمین نام لقد کر رومنا پنیاد عمدتاد تیرے سر سے سجائے میں تنو اتنا مقام دیتا ہے میں جلو قوم دے سامنے ساری دنیا دے سامنے زمان دے سامنے حضرت انسان مرتبہ بیان کر لگیا تمہیں لان کی تا میں قسمہ چکی اور میں کے وقت دیر ویدئی طور وطوری سینیر وہذا البلد الامیر حضرت انسان مرتبہ بیان کر لگیا فرمائے وطین دی قسم زیتون دی قسم طور سینہ دی قسم حاضر بلد الامین اس امن والے شہر دی قسم اگلا جمعہ بیان کر لگیا ہے میں کہے چار قسمہ تو بعد پھر فرمائے اللہ قد خلقنا الانسان اللہ ماں خفاجی نے لکھے ہے فرمائے چار قسمہ تو بعد لفد لکتا جائے اے وی قسم دے مانی دیندہ فرمائے اللہ قد خلقنا الانسان فی احسانی تقویم فرمائے انسان میں تیرے تذکرہ بیان کر لگیا چار قسمہ کھا دیا پھر میں پنجمی قسم کھا دی پنجمی قسمہ کھا وردوا میں اعلان کی دے انسان میں تیروں بڑا سوڑا بنا کے کھلیے چھلنا دو تو تے میرے نبی دینال پیار کرن والے نبی دے صحابہ دینال پیار کرن والے نبی دیال دینال پیار کرن والے تو تے نبی دے غلامہ دینال پیار کرن والے جلنا نہ ہو اوہ کتائیوں میں اشابے کاف دا انہ دے پویتیوں کے پیتے میرے بیلان کر رہے قلبوں میں ستر دیرے آئی ہی بلوشید اور میں کتائیوں کے میرے ولیاں دے پویتی آکے پیتے میں اعلان کر رہا انہیں کلائیوں دھکایاں ہی میرے بو میرے ولیاں دے پویتی آکے بہ گیا میرا وعدہ ہو گیا میں کتہ جنے میرے ولیاں دے پویتی آگے میں روم نہیں رکھا گا جنت کے اندر آلا مقام اتا کرنگا میں پچھڑے چانا مابا یہ کتہ اشابے کاف دا جنت کے اندر جا سکتا ہے دادا پاک دی چوکھٹی چمر والا جنتی کیوں نہیں ہو سکتا میں کیا کتہ جنت کے اندر جا سکتا ہے موہین و دین چستی ہے جو میری رحمت اللہ تعالی لے آپ دی پارگاہ جنتر بیتھڑ والا وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے کتہ جنت کے اندر جا سکتے فرید پاک دین چوکھٹے پیٹھڑ والا جنتی کیوں نہیں ہو سکتا یہ کتہ جنت کے اندر جا سکتے غوش سمنا نی کتب ربانی الشیخ عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی سمم البقدادی رحمت اللہ تعالی لے آپ دی یار بھی منانوالا کیوں نہیں جنتی ہو سکتا کہ کتہ جنتی اندر جا سکتا ہے بولو بولو کتہ جنتی اندر کتہ پاک کے پلیتے ہاں پچھو کچھ بندے نے اور گل کی تھی کتہ پلیتے لیکن یاد رکھو کلپو ہم فرمایا ہر کتے دا ذکر نہیں کی تا لوسی کتے دا ذکر نہیں کی تا جڑا بووے بووے بھاندائے فرمایا کلپو ہم جڑا اونا دا ہو کے بے جائے جڑا اونا دا ہو کے بے جائے سائیاں دا ہو کے رہ جائے فرمایا کلپو ہم میں جڑا ایک بوے دا ہو کے بے جائے انہوں میں جنت چالا مقام عطا کر دیاں گا اس واسطے بابا جناب جی آلے سونا دے بلیڈ فارم دے بمبی چک دی امدر جناب جی علماتی مجودگی دی امدر محمد عاشق فریدی جناب جی یہی کہنا چاہمد ہے دعوت فکر دینا چاہمد ہے آو میرے نامل کیا ہمینی چھنگیا 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 نا لیلالہ یاریاں جی دی چھنگیاں دے نال نسبت ہے قادری چشتی سوروردی نقش ممدی نظامی سابری جناب جی کلندری فارے مل کے بولو نا لے درہ دروے کھو کڑا بول دا کڑا نہیں بول دا زبان تو کھول خدا تیرے مقدران دے تالے کھول دے گا آج گد کے آخرینی چھنگیا چھنگیا نا ماشاءاللہ مہمید آپ یہاں کئی بندے ہیں سر ہلاندے پہ نے زبان ہلا سینے دا مہر لا کے پڑھ لیں تھوڑا جوالی ہم کھولی بھائی گد کیا ہنے جی چھنگیا چھنگیا نائنی مدانی آیا تھوڑا لے را کے جھنڈے بنا کے تاگے پتہ لگ جائے بندیاں دے مننوالے نے اسمائل بھائی کاری اسمائل صرف توجہ کرنا اے نا دے حتھاں دے جھنگیا چھنگیا چھنگیا نا لے لانا سونڈ والے زندہ بھائی ججھنگیا چھنگیا 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 اے چھنگیا چھنگیا نا لے لالو یاریا چھنگیا چھنگیا نا لے لالو یاریا مشکلہ ایسانی حسن ساریا مشکلہ ایسان اے درو و ماندری ایگت کے بولو جی مشکلہ ایسانی حسن اے چھنگیا 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 چھنگ مولانا او مرحمت اللہ لے بولے فرمے پیرے کامل صورت دل لیلہ پیرے کامل صورت دل لیلہ پیرے دیدے دیدے کبریہ چنگیہ چنگیہ نا لیلہ علماتی مجودگی دیمدر پہلے میں قرآن پڑھے آنا حدیث پڑھتا پیر متفقہ کنال ہے حدیث اور حدیث یہ حدیث کدس بھی جناب جی مسلم دے بخاری دیمدر حدیث پاک مجود ہے ماں یداد و عبدیت قرب علیہ بن نوافل فرمایا بندہ رب دے قریب قدوم دے نفل پڑ پڑ گے بڑ پڑ گے رب دے قریب ہو جاندہ آئی کی پڑ گے بولو نفل قدو پڑے جاندے نے جدو فرض ادا ہو جاندہ نفل پڑ پڑ گے رب دے قریب ہو جاندہ آئے بندہ رب دے زمانہ ستا آئے بندہ جاگدہ آئے ساری کائنات ستی اندھی ہے لیکنو دے نیک بندے ہو دی بارگا دی اندر قیام دی صورتے جرکو دی صورتے سجدے دی صورتے جاگدے پہ ہوندے نے بابا یو نا دی بات کردہ پیاں جدو رب دے قریب ہو جاندہ رب اونا دے قریب اے رب دے قریب رب بندے دے قریب بندہ رب دے قریب میں خیالہ کننا کو قریب ہو جانائے فرمائے فکنتو سمع اللہ دی اسموں بھی فرمائے فرمائے مقام اے ہو یا کردائے کانو میرے بندے دے ہو یا کردینے سونا میں خدا دا ہو یا کردائے فرمائے آپ میں پندے دے قریب ہو دو یا کرنا جدو میں قریب ہو جانا فرمائے اکھا میرے بندے دیاں بیکھنا خدا دا یاد ہلتی امتشو بیہا ہاتھ میرے بندے دے قریب خدا دی رجل ہلتی امشو بیہا پہر میرے بندے دے چلنا خدا دا امسالا نین نہ آتی انہ علماء موجود بیٹھے ہیں لابی تانقین کا اور اوتی اکنہ کا نور سکی لابی تانقین کا اللہ نے دو تانقین لنا کر اعلان کر دیا ارے یہ ہے میرے بندے جن کی زمان بعد میں حرکت میں آتی ہے خدا پہلے پوری کھرمانے دیں فرمائیے ہیں میرے بندے جن کی زمان بعد میں حرکت کرتی ہے اب ہمیں کہتے ہو غصر فاق کو دور سے آواز نہ دو داتا صاحب کو دور سے آواز نہ دو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس کا اعلان یہ ہے حدیثیں کچھ کی الفاظ یہ ہیں کان پندے کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے پھر دور کیا ہوتا ہے اور قریب کیا ہوتا ہے سارے تخفیر سارے رسالت سارے تحقیر سارے حیدری میں کیا مردور کیے تھے نیڑے کیے پھر بمیتر عباد نے میں یاد آتا کا انبخشہ نہیں ہو جو میری یا آنوں سے سمدانی خود میرا پانی میں کیا پھر آواز دینا تیرا کم ہے مشکل کو شائع کر جانا انہا دا کم ہے سارے مرد ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ مشکل کو شاہد ہوئی سننی مشرک ہوگی تم اللہ کی نوا بلاتے ہیں میں کہے کل سونا میں کہا اسی اللہ نے مشکل کو شاہد مائنے اللہ نے بولو بولو اولی بولو اوپا میں اولی بولو شاہ صاحب تو انہوں عادت جو پائی ہونا کہا اولی بولو اونا ویسے تو انہوں کہا اولی بولو تو چی بولو ذرا سبحان اللہ میں کیا سونے اللہ کے علاوہ جی کوئی مددکار نہیں یاکنا بودو یاکنا شتاہین میں نے کہا چھار چلے تم نے قرآن پڑھائی رہی ہے ہم نے کہتے ہیں میرا قرآن پڑھ کر جو دیکھو وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ بولی کوئی نہیں مددکار کوئی نہیں مشکل خشاہ کوئی نہیں میں نے کہا قرآن پڑھو تم تو کہتے ہو اللہ کے علاوہ مددکار نہیں ولی نہیں مشکل خشاہ نہیں میرا رب پہ لان کر رہا ہے انما ولیوں کم اللہ بے شک میں اللہ بھی توڑا ولی میں اللہ بھی توڑا مددگار ورسولہ ہوں میرے رسول بھی توڑے مددگار بللدینہ آمن اللہ دینہ ایمان والے بھی تاڑے اچھی بولو سنیو تاڑے جدے مددگار نے وہ بولے درہا گج کے بولے سبحان اللہ اور ایمان والے بھی تاڑے مددگار ویو کریمون سلاح جدے نمازہ پر دینے او بھی تاڑے مددکار ویو تو زکاة جدے زکاة ادا کر دینے او بھی تاڑے مددکار میں کیا مالوی جی قرآن پڑھنا تو دیکھیں ایک اللہ اللہ کے علاوہ کائی نہیں ہے میں کیا ذرا پڑھنا رب پہ آن دے کتنے ہی مددگار تھے مشکل خدا جب دین لیتا ہے ہم حق دائی جاتی ہے میں کہے میں اجید رہا اس طرح نہیں جانا چاہتا جڑا توڑا مولے میں دے ویسے اس سبق سنانواز سے آدھا ہے ورنہ میرا سٹین ماتے دو دو ڈائیڈے گھنڈے میں خطاب کر رہا اصلے جڑا فقیر کو لسودہ ہے اے ویسے بھی پرچوندہ نہیں تھوکدہ مالے پر لبدہ حضور فرید پاک دی چوکھٹ کو چم گئے ہاں میں کہتے میں ولیاں دی گل کردہ پیان میں کہ غوث پاک دی بار کے چاری نہ لگوا لی ہے حضرت علامہ عبدالرمان تفسون جی رحمت اللہ علیہ تفسون جی دے بہت بڑے بزرگ سنان انہاں نے ایک دن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں گردن اوچی کی تھی فرمایا میں میرا سر سارے ولیاں تو اچھا ہے اگر ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن ادنام عبداللہ سی جذبات مقابل نہ رکھ سکتے غوث پاک دی مریض سنان انہاں نے کہا اچھا تم ان میرے پیر تو بھی بٹایا انہاں نے اینجی کھڑے ہوگے کہنے کے عبدالرمان تفسون جی تو سارے ولیاں تو اپنی کرتنوں جی کر کے فخر کی دائے نیکوں سے انفاق نہ نہ کر میرا نام عبداللہ ہے آپ نے اینج کر کے اپنی گھوڑڑی اتاری تے سٹ دیتی فرمایا آپ میں دانا چنے میرے نا کستھی کے آپ بن طرق سارے ہے اندر رحمت علیہ ہے ہیں کب lit زبان میں یہ بن گیا تو بھی پیر بھی وہ بندہ کی بن گیا ہے وقت کلیل ہے ورنہ میں دے دے قرآن پڑھتا فیما سپارا دے موسیٰ علیہ السلام محبتا گزر ہوئے نا ایک درخت دے گولوں دے ہو دے جنور دیاں لاتاں پی نکلن دے آدھائی یا موسیٰ ان اللہ رب العالمین موسیٰ میں تیرا ربا میں کہہ ساری کائنات دے علمات دے لوگان دے یقید آئے کہ درخت رب نہیں ہو سکتا یہ اپنی تجلہ درخت دے پا دے بے آدھائی موسیٰ میں تیرا ربا یہ میں کہہ رب ہوئی تجلہ با یدی مستعبی دے پا دے بے آدھائی سبحانی سبحانی معظم فی شانی بات کر مکمل کرنا چاہنا اینج کر کے دور امان تو سنجی نہیں بکھا فرمایا کوئی گل نہیں پہنڈ لو اپنی گودڑی آپ نے فرمایا فقیر کی ودا جو ایک بار اتر جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں پہنڈ تھا آپ نے اینج کر کے آواز ہی تھی یا فاطمہ دون فاطمہ مجھے میرا لباس دو بارہ دن کی مسافت سے دور اس کا خرطہ اس کی بیوی نے ایسے کپڑے اٹھائے اس کو پکڑائے اور اگرد نے ایسے پکڑ کر پین لیے اتر امان تو سنجی بڑے حیران ہوئے دو غلاموں کو مریدوں کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیجا کہا جاؤ غوث عاظم سے پوچھ کر آؤ میں حضور کی بارگاہ میں ہر روز آگر ہوتا ہوں میں نے تمہیں کبھی حضور کی مجلس میں نہیں دیکھا ہے جلال ہے فرمات جاؤ راج دو بندے ہوں دے پین تفسونج دو انہوں لے جانا اور جا کے واپس عبدالعیمان تفسونجی دے کھل جانا انہوں پوچھنا عبدالعیمان تفسونجی ایک بندہ میدانج بیٹھا ہوئے کیونے نظر آنڈا ہے چار دیواری جاندر کمرے جاندر بیٹھا ہوئے کیونے نظر آنڈا ہے جو کمرے جاندر بھی نحان خانج بیٹھا ہوئے کیونے نظر آنڈا ہے جدو اتنے جملے کہہ کے بیجے رہاں ترنال نشانی جسی فرمائے انہوں پوچھا جی توتانے میں بیکھا نہیں انہوں پوچھیں انہوں تستے آجے اب تورے امام تفسونجی جسراب پنج سو اول یانو خلت ملایت عطا کی تھی گئی او سراب جیلی دانو چادر عطا کی تھی گئی سنیری لفظاتی اندر اوڈے اتنے قلوب اللہ حاب اللہ حساب لم یلد ولم یلد ولم یکلہو گفن آہد لکھیا یسی اوڈی ساتھ لے میں اس وقت حضور دیل قرب دیمبر ساں اب تورے مانتا سنی نے نظرات چکا لیاں کہیں لگے اصفاق تا یا عبدالقادر عبدالقادر تسا سچ فرمایا ہے فرمایا تسا اولی بولو کتے زور نہ لگ جائے گدھ کے بولو ذرا سبحان اللہ جیڑا بندہ یاروی دا لنگر کھاندہ ہے کریں زور نہ لگ سبحان اللہ قرب دیمبر سبحان اللہ خادر صلی اللہ خادر روانہ خیان اللہ خرانہ خدا روانہ خودر روانہ خدا جائے ابتال کھانا فعوہ سلطان اللہ لیا ثبتہ سردار بنا کے جھر لیا اولی علی بولو ذرا جنہوں غوث پاک دے صدقہ لب دے گج کے بولے دے رسول اللہ اتھے بیمار جائے دو بھی شفا ماں پاک کے آنڈا ہے اگر اتھے جناب جی بیولات جائے تے اولاداں لے کے ہوتا ہے کئی نبی نے جامتے بینائیاں حاصل کر کے ہونڈے نے زمانے درازر میں جامتے تھے راپر بند کے ہونڈے نے اے عبدالقادر کا بھو ہے میں پوچھنا جانا میں کہتے آپ دا دروازہ ہے نا جڑا جڑا بھی خیرات منگی لفظی ہے نا لفظی بولو ذرا ہاں ہاں میں پھر آخری شعر پڑھنے لگا آنڈ بس تقریر اگر نہیں کرنی میری حاضری مکمل ہو گئی بس سبق کی سنانا مقصوصی قدر تقریر پھر انشاءاللہ قدر کرانے میں کہا حضور عبدالقادر دی بارگیچ الشیخ عبدالقادر جلانی الحسنی ملحسینی سم البغدادی دے بوئے تو جن نے جن نے منگے ہیں انہوں خیرات ملی میں کہا حضور عبدالقادر فرمانے لگا بندہ مرید میرا مشرق جو گئی میں مگر بیٹھا ہوں ہاں اور میں وہ بے پرد ہو جائے رات میں وہ دے پردے کجن آ جانا آئے میں کہا پردے کھل لڑا ہے گج کی بولو پردے کھل لڑا ہے پھر میرے نام مل گئے میرا ولیوں کے امام دے دو پنج دن کے نام میرا ولیوں کے گج کیا ہوں میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے پیچھے بندے پردے نہیں پھر میں بھی دا پھریا ہوں گج کی بڑھنا ہے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج دن کے نام میرا ولیوں کے میرا میرا آو میرا مل گئے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج دن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بیڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی ہم نے جھولی ہے پھیلائی بیڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بیڑی ڈال لو نظر کرم سرکار ڈال لو نظر کرم گج کے گج کے ڈال لو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار ڈال لو نظر کرم سرکار ڈال لو میں نو نہیں ہے جی چس آنی تھے تو ساں پڑھنا نہیں شیئے تھے میں تو ہری جان نہیں چھڑنی تو اس واسطے میں آخری وری جان دا چس لے کے جانی ہے بمبی چکے گج کے پھنے ڈال لو نظر کرم سرکار آؤ مل گئے اگنے میرا ولیوں کے امام دے دو پنج دن کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج دن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈال لو نظر کرم سرکار ڈال لو نظر کرم سرکار ڈال لو اپنے مگتوں پہ اکبار اپنے مگتوں پہ اکبار ہم نے میفل ہے سردائی بڑی دیر سے ہم نے میفل ہے سردائی بڑی دیر سے مہینوں دین چسٹیج میری ساڑھے ولی فرید پاک ساڑھے ولی نظام پاک محبوب الہی ساڑھے ولی اینی ولی ہم نے فلانی سرکار فلانی سرکار میں گھا جو تھے مو نمت تھا جن پاڑھوں لتھا تینوں پیچار ہی نہیں ہم اون پھلیوں سے وہ بلی نہیں ہوتے شعبتہ بالوں سے پاغی ہے آلے سنت کون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں آلے جس کا نماز شریعت کہاؤ اور جس کا بادن طریقہ خروشان ہو ہم اسے اپنے سرکتان سمجھتے ہیں حضرات زیدہ قار دعا ہے میں تبرکاً ایک حدیث سے ایک منٹ دے اندر پڑھنے لگیاں تسی ماشاءاللہ اپنے بچانوں والمیں دین بنا دے پہو حضور نے فرمائے من احبہ ان جنگر الہو تقا اللہ من اللہ فرمائے جنا بنیان و شوق و نا کہ میں جہنم تو ازاد لوگوں دی سیارت کرنی ہے فَلْجَنْزُرْ إِلَى الْمُتَعْلِّبِينَ وَالْمُعْلِّبِينَ فرمائے ان لوگوں دی چاکے سیارت کرو جہرے دین پردے بھی نے ادا دین پرندے بھی نے میں کہا مشکاشی دی حدیث پا کے حضور نے فرمائے نَتَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَامِيَ مَقَالَةِ وَحَافِدَهَا وَبَعَا وَعَبْدَهَا اَوْكَ مَاقَالَ میرے نبی نے فرمایا ہاتھوں چکے جی دے واسطے حضور دعا کرن فریدی صب دعا کرنے فریدی صب دعا کرنے میں کہا اے او نے جنہ دے واسطے حضور دعا کر دے دیں فرمائے چیڑا بندہ ہوں میری کوئی گل سن لوے پھر یاد کر لوے پھر انہوں محفوظ کر لوے پھر اپنے آدھے اندر جاوے برادری یہ تھی رشتے دارہ ہیں جو کنبیج کبیل یہ چبیلی ہیں شجمت جاکے میری گل اپڑاوے فرمایا میں محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنا عودے قریب قد غمنا آوے اور میں دعوتی فکر دے نہ ہوں بڑے بڑے کوٹھیانے مالک تو ساں ویکھے انگے راتی نیندر دیا گولیاں کھا کے ساندے بڑے بڑے ملان دے مالک جنہ نہ دیوالی یا نکل دا تو ساں ویکھے آئے گا بڑے بڑے بینکھا دے مالک روڑ دے آکے احتجاج کر دے نظر آئے انگے پر تو اسی ویکھ لو اس پورے ملک دے اندر کیا لاتو انہیں لاک ڈان دے اندر کارو پار بند ہو گئے تاجرہ نے احتجاج کی تک قدیم مولویوں یہ احتجاج نہیں کریں گے مولوی قدیم احتجاج نہیں کرے گا کیا اس کا تبقل یہ ہے حضور فرماتے ہیں جن کی ٹھوٹی عمل لگاتے ہیں رزق کیونہ ہم ہی عطا کر دے ہیں اسی قاج کے بولے کر سبان اللہ مولوی صاحبان موجود بیٹھے نے تو حضور نے فرمایا جیڑا رب دے بہتا قریب ہوئے نا او دے والفاقہ جڑے وہ سلاب دی ترہ آیا کر دے ہیں اے نا کہ پکھے مر گئے ہیں جی انج ہو گیا جی حالات بڑے خراب نہیں جی رب دے شکر کی تک کر کے تو خدا دی یادے چیز تُو خدا دی یادے چیز حضرات یہ بڑی خوش نصیبی ہے یہ کوئی عام منصب نہیں ہے کہ آپ کے دو امام ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں سیزادے ہیں اگر ذات کا کوئی کمی ہو ذات کا نئی ہو ذات کا جلایا ہو ذات کا میر عالم ہو اور اس کا بیٹا حفظِ قرآن مر جائے پیچھے سدر بھی کھڑا ہوگا تو اسے حکم ہوگا کہ یہ بے شک کمی کا بیٹا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے تم پیچھے کھڑے ہوگے پیچھے اس کو حضر دیئے کہ سب کے آگے کھڑا ہو اورے جناب اے قیودِ عردی نہیں آگے کیا آپ سے قرآن بن گے اے وہ عوضہ نہیں اے تائم بھی عوضہ ہے میں کہا ٹھڑے وزیرِ آدم زن ہوگا سیرِ آدم بھی بڑے صدر سابقہ صدر بھی بڑے میں کہا جی چیرمن سابقہ چیر وین بھی بڑے اے ماسٹر ریٹائر ماسٹر بھی ہوگے پر اللہ دی زدی قسمیں اللہ نے اعجاب طا کیتا ہے عفضِ قرآن نو مجڑوری کرے تے عفضِ قرآنہ بیمارو دیتے عفضِ قرآنہ موتا دیتے عفضِ قرآنہ جنابا ہو رہے تے عفضِ قرآنہ کبار دے اندر چلا گیا کہ حافظِ قرآن قیامت والے دن اٹھے گا کہ حافظِ قرآن میں کہہ جنت دے اندر بھی جائے گا کہ حافظِ قرآن بڑھ کے جائے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو زور سے بولیں یہی چراغ جلیں گے تو حضرات یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا بچہ جناب جی پی ایچ ڈی بھی کر جائے اور وہ بچہ جو ہے جناب جی انگلیش بھی فر فر بولتا ہو تیری اس انگلیش کی انتہا تو قبر میں ہی ہو جائے گی یہ قبر ہے جی سوالہ دے جواب انگلیش دینے کے اردو ہے چھے پٹھی بندہ ہوئے پٹھے پڑھتا ہوئے انہوں جناب جی بل کول عربی تو نواقف ہوئے انہوں پتہ ہی نہیں کہ زمیر کے لیے یہ مونس ہے کہ مذکر ہے جناب جی انہوں پتہ ہی نہیں کہ واحد تصنیع ہیں کہ جمع ہے یہ مذکر سالم ہے یہ لا نفی کمال دے یہ جنستہ ہے انہوں پتہ نہیں پر جدو کبار دے اندر جانب ہے سرشتے سوال کر دینے ما کم تتقول فی حاضر رجل اللہ بھی اسے نکسہ میں اوٹھے اے ہی سبان عربی دی اندر جواب دے گی پتہ لگیا یہ ساریہ سوانہ دی انتہا ہو جا دیئے اوٹھے محمد عربی دی سبان عربی دی پتہ ہو جانے گا یہ ہے اس کا بیار یہ آپ نے قرآن کی شان یہ ہے اس کا وقار تو میں کیا پتا کہ اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے وقت ہی قلد تحت بزید نہیں آکھا گا یہ انگلیش پڑھے نالا پیچھے ہی کھڑا رہے گا قسم میں تیری رونوں وہ دو سکون پڑے آئے گا جو دو تیرا پتہ تیری قبردے سے رہنے وہ فنگار میں مولوینی ستی دے اور درسان تو جا کے منزلہ کتھیا نہیں کری دیا خود پڑے آ کر بچیاں کو قرآن دا حفظ بڑا عالم بڑا دیندہ نوکر بڑا لیکے اللہ دی عزت دی قسم میں تیرا بچا کر بے کے قرآن پڑے گا تیری قبردے بھی راہت ہو ہیں جی ساڑھی ہیں مجبوریاں نے اسی درسان پڑے پیدن ہے جی بھی بچے کل دوسی دو قرآن پڑھا رہے ہیں ساڑھی پر اتا پڑھا لو لیکن یاد رکھو یہ ٹھیک ہے گل لیکن جدو تیرا بچا خود بے کے تا قرآن بھی نہ پڑے صورت فاتح پڑھ کے اپنی امیت ابی دیرون سواب پہنچائے گا نا اللہ دی عزت دی قسم میں میں کہنا او دی قبر جنمت باغا جو باغ بڑھی حارون الرشیدی اممہ فوت ہوگی والدہ فوت ہوگی کس نے کہا جی پانچ سو قرآن کس نے کہا جی ازار قرآن دعا گئے ان میں آٹھ سو دیوان گل ماری یہ انہیں کہ بارہ سو قرآن اممہ جی دیرون سارے سواب اکٹھو ہندہ پہ ایدر امام مالک شاہی خدیب صن ہوا آگئے آپ نے پوچھے حضرت تو اڈیکل کوئی سواب فرمائے میری طرف سے اممہ جی کو صرف بسم اللہ شریف کے سواب پہنچے آپ نے پوچھے اممہ جی تو اڈینال برزخ دے اندر قبر دے اندر معاملہ کیسا گزریا اممہ جی مسکراب لی خواب دے اندر بیٹے اس سواب تو بڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری بخشش تو امام مالک کی بسم اللہ سے ہی فرما دی ہے حضرت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے دینی مدارس سے آل سنت کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے بچوں کو بدمذبوں سے بچا کر آل سنت کے مدارس میں داخل کرانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بڑھائے اللہ تعالیٰ یہی چراغ جلیں گے تو روشن پھر یاد رکھو یہی چراغ جلیں گے اور آخری شعر میں پڑھ کے اجازت چاہاں گا میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں حولی علی بولے آجے سبحان اللہ اور اللہ کرے جی اے دے تے موت آجائے نہ تے بڑی کامیابی ہے میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں بقی پاک میں ہو جائے مدفن یا رسول اللہ میں شعر اس وقت سے پڑھا ہے کہ علامہ صاحب نے شعر مولانا غلام علی اکاردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الشیخ القرآن دا ذکر کیتا اور آپ اپنی تقریر امدر اے شعر پڑھ دے سر میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں بقی پاک میں ہو جائے مدفن یا گج کے بولو مدفن یا رسول اللہ وصل اللہ تعالیٰ اللہ حبیبی محمد ونور عرشی وزینت ماشاءاللہ دستار بندی ہوگی ان طلباء کی ان کے ساتھ زیادہ دستار بندی کروائیں گے ماشاءاللہ شکریہ